اعوذ باللہ سمیل علیم من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علیو یا عظیم یا علیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسبی و نعم رب ربی و نعم الحسب حسبی تنصر منتشاہ و انتا العزیز الرحیم اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابی کے یا سیدی یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ و اصحابی کے یا سیدی یا راہی تلاشقین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسٹریہ و روحانیت کی طرف سے اس طاقت قادری آپ کی حتم میں حاضر ہے امید کرتا ہوں ناظرین آپ تمامی حباب حیدیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ناظرین آج بہت ہی خاص وظیفہ ہم آپ کی حدمن میں پیش کرنے جا رہی ہیں ریزق روزی میں ناظرین بے اپنا کشادکی کے لیے ناظرین مال و دولت میں برکت کے لیے بے اشمار مال و دولت آپ کو حاصل ہوگا وہ ناظرین اگر ریزق کی بندش ہے تو وہ بھی حتم ہو جائے گی اس عمل کو کرنے سے عمل ناظرین بہت ہی حاصل ہے اور بہت ہی بہترین ہے جو ناظرین ہم آپ کی حدمن میں پیش کرنے جا رہے ہیں ریزق کے دروازے کھولنے کے لیے ناظرین انتہائی عزمودہ وظیفہ ہے اتنے ناظرین مالدار ہو جائیں گے کہ دولت آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی انشاءاللہ کیونکہ ناظرین آج کال دنیا کے جو حالات چال رہے ہیں اور مہنگائی جیس طرح باڑ رہی ہے اس نے لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کر دیا اور لوگ پریشانی کے عالم میں یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ کیا کریں اور اس کے لیے اکسو لوگ ٹپریشن کا شکار ہو رہے ہیں پہلے لوگ فیشن کو کسی قسم کی بیماری نہیں سمجھتے تھے بلکہ کسی کو کوئی اس طریقے کا مسئلہ تھا ہی نہیں اس کو پاگل کہہ دیا جاتا لیکن ناظرین اب لوگوں میں اس چیز کی سمجھ بھی آگئی ہے وہ یہ لیبریشن ایک بیماری تو ہے ہی لیکن اسے آج کال سب سے بڑی وجہ بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے یہ برے حالات ہیں لوگوں کے لیے دو وقت کی ناظرین روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے جن لوگوں کے ناظرین جن لوگوں کے پاس ناظرین پیسہ ہے ان کے پاس پیسہ سبالہ نہیں جا رہا وہ ناظرین جو لوگ غریب ہیں وہ مزید غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مایوسی سے منع کیا ہے اور مایوسی کو کفر تک قرار دیا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مایوسی سے نکلنے کے طریقے بھی بتائے ہیں بے شمار آیات وہ ناظرین بے شمار ایسے وظائف ہیں بے شمار ایسے عمال ہیں جو کہ آپ کو پریشانی سے نکال سکتے ہیں جی ہاں ناظرین لیکن ان سب سے ناظرین بڑی چیز ہے اور جو اعلی چیز ہے کہ آپ سچے دل سے یقین رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرتے رہے وہ ناظرین اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں جی ہاں ناظرین نمازے پنجگانہ ضرور بڑھیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دروش رف کا ود اپنی زبان پر چاری رکھیں تو ناظرین آپ دیکھیں گے با فضلِ حُدہ کسی قسم کی مشکل ہے یا پریشانی ہے آپ کو رہے گی ہی نہیں پھر ناظرین آپ یہ وظیفہ کریں جو ہم آپ کی حدمت میں بیش کرنے جا رہے ہیں آیت مبارکہ بھی ناظرین آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اس کو ناظرین آپ نے ہمارے بتائے کہ ترقیہ کا مطابق پڑنا ہے اس سے پہلے ناظرین ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل بیل نہیں ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری آپ روحانیت سبسکرائب نہیں کیا تو کار دیجئے اور بیل آئیکن کے بیٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہت سانی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی اندر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ ناظرین لیزک روزی کے کشادگی کا اور اس کی ناظرین بندش کا بندش کو ہتم کرنے کا جو حاصل عمل جو حاصل وظیفہ ہم آپ کی حدمت میں پیش کرنے چاہ رہی ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں اگر ناظرین آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں ضرورت مند ہیں تو کار بھی پائیں ناظرین چونکہ آئیت مبارکہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اس آئیت مبارکہ کا ناظرین ترجمہ کچھ یوں ہے کہ سب خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی کامحال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور آہرت میں اسی کی تعریف ہے اور وہی ہے حکمت والا حبردہ جی ہے ناظرین تو ناظرین اسی آئیت مبارکہ کا یہ بہت ہی بہترین عمل ہے ریزق روزی میں کشادگی کے لیے ناظرین اگر آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں مال و دولت کے لیے پیسے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو ناظرین بعد نماز فجر آپ نے روزانہ 111 مرتبہ یا 313 مرتبہ ناظرین آپ کو جو بھی بہتر لگے اس کے مطابق پڑھ لیں آپ نے اپنا وقت و ٹائم بھی دیکھنا ہے یا تو 111 مرتبہ پڑھ لیں یا 313 مرتبہ اگر بہت زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں یا بھی ناظرین اس سے بہتر ہے کہ اپنے نام کے عداد کے حساب اپنے نام کے عداد کے حساب سے ناظرین آپ پڑھیں یعنی آپ کا جو بھی نام ہے اس نام کے جو بھی عداد نکلیں اس نام کے مطابق آپ پڑھ لیں انشاءاللہ ناظرین ایک ہفتے میں ریزق کی بندش ختم ہو جائے گی 111 مرتبہ پڑھ لیں تو بہتر ہے 313 مرتبہ پڑھیں تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے اور اس سے بھی ناظرین بہتر ہے کہ اگر آپ اپنے نام کے عداد کے مطابق پڑھتے ہیں ناظرین آپ نے 41 دن یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ ناظرین آپ دیکھیں گے ویسے تو ایک ہفتے میں ہی آپ دیکھیں گے کہ ریزق کے دروازے آپ کے کھول دیے جائیں گے انشاءاللہ ہر طرح کی بندش اگر ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی بے بنا ریزق ہوگا مال و دولت ہوگی وہ ناظرین اتنا ریزق آپ کے پاس ہوگا اتنے آپ مالدار ہو جائیں گے اتنی دولت آپ کے پاس ہوگی کہ دولت ناظرین سنبھالی نہیں جائے گی اس قدر ناظرین یہ مفید اور بابرکت عمل ہے اب تمامی حباب کو ناظرین اس عمل کی اجازت ہے جو جو بھی اس عمل کو کرنا چاہتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ ناظرین ضرور اس عمل کو کرے کیونکہ ناظرین یہ محتصر سی آیت مبارکہ ہے جو اب آسانی اگر تین سو تیرہ مرتبہ پڑھتے ہیں تو ایک گینٹے میں پال لیں گے اگر ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھتے ہیں تو آدھے گینٹے میں پال لیں گے اور پھر اگر آپ اپنے نام کے عداد کے مطابق پڑھتے ہیں تو پھر تو آپ کے نام کے عداد پہ ہی پتا چلے گا کہ کتنے عداد ہیں اور آپ نے کتنا پڑھنا ہے اپنے نام کے عداد کا حساب کسی سے لگوالیں یا خود دیکھنے کے ہی سے آپ کے نام کے عداد کیا آتے ہیں اکثر و بیشتر لوگوں کو پتا ہی ہوتا ہے اپنے نام کے عداد تو اپنے نام کے عداد کے مطابق اسے پڑھیں تو بہت ہی بہتر ہوگا ایک ہفتے میں ہی ناظرین آپ کو ریزلٹ مل جائے گا ہفتے کی اندر اندر آپ کو رزق کی بندیش ختم ہو جائے گی یہ تو پہلی بات ہے کہ انشاءاللہ پہلے ہی ہفتے ریزلٹ کی بندیش ختم ہو جائے گی ساتھ ہی ناظرین آپ نے اکتالیس دن پورے کرنے ہیں اکتالیس دن ناظرین آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بے شمارہ آپ کے پاس ریزلٹ ہوگا مال و دولت ہوگا اور اس قدر ہوگا کہ آپ سے سنبھالا نہ آ جائے گا ناظرین آپ تمامی احباب کو اجازت ہے آپ اس عمل کو ضرور کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ذکر کیجئے اور دھیروں برکات حاصل کیجئے اس کے علاوہ ناظرین اپنے جسمانی و روحانی مسائل کے حل کے لئے آپ ہم سے رابطہ بھی فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی ناظرین کہ آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حل نکال کر آپ کی حدمت میں پیش کرسکے ناظرین آپ اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا صداقت کو صداقت قادری کی ٹیم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ